پاکستان میں ٹک ٹاک کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ٹک ٹاک کے شوقین خواتینوں حضرات کیلئے یہ بری خبر ہے پاکستان میں ٹک ٹاک کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ٹک ٹاک بند کرنے کے فیصلے پر آج ہی عمل درامد ہوگا ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے حریم پاکستان میں ٹک ٹاک اب بند کر دی جائے گی کیا تاثرات ہیں آپ کے السلام علیکم میرے تو تاثرات چیئے ہیں کہ ایک ایسی ٹاک ٹکنالوجی جہاں پہ بہت ساری کریٹر آکے کریٹیو ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اگر بین کرنا کسی چیز تحال نہیں ہوتا اگر ان کو ٹک ٹاک پہ کچھ لوگوں کی ویڈیو سے اعتراضات ہیں یا کچھ کریمینل ایکس یا کچھ ایسی وجہات کی وجہ سے بند کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے حیال میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں نہ کہ اس چیز کا بلکل سیرے سے خاتمہ کریں ٹکی حریم آپ نے ٹھیک کہا ہے لیکن اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایڈوکیٹ تو ہو جائیں گے ٹک ٹاک تو ایپ ہے اگر یہ کوئی بچہ کھولتا ہے کوئی لڑکی کھولتی ہے کوئی بھی کھولتا ہے لیکن اس کو کس طرح بند کیا جائے گا جو فہاشی اس ٹک ٹاک پہ پھیلائی جا رہی ہے دیکھیں جو فہاشی ٹک ٹاک ایپ پہ پھیلاتے ہیں اگر ٹک ٹاک نہ ہوا تو جو فہاشی یا بہیائی پھیلانے والے ہیں تو وہ کہیں پہ بھی پھلائیں گے کسی اور ایپ پہ بھی پھلائیں گے وہ انسٹیگرم کا استعمال کر کے بھی لوگوں تک وہی مطلب بہیائی اور اس کی ترویز کریں گے وہ فیس بک پہ بھی جا کے بہیائی مطلب جتنے بھی ایپ ہیں چاہے وہ سوشل ایپ ٹک ٹاک کے لابہ بھی ٹھیک ہے ریا حریم لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے ٹک ٹاک میں اس طرح کے کچھ ڈائیلوگز اب ایڈ آن ہوئے ہیں جس کے ذریعے فہاشی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھیل رہی تھی وہ اب زیادہ ہو گیا ہے اس ٹک ٹاک کے یوز کے بعد میں بالکل آپ کی اس بات سیگری کر رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کا کچھ بزرگوں کا کچھ مطلب علماء کا کہ ڈائیلوگ کا مزاق بھی اڑائے جاتے ہیں جو کہ نہیں اڑانا چاہیے کسی کا مزاق مطلب تو یہ چیزیں غلط ہیں تو میرے حال میں غلط چیزوں کو غلط نہیں چاہیے علماء کی بات نہیں کی جا رہی یہ بات کی جا رہی ہے وہ غیر مناسب الفاظ کی جو کہ استعمال کی جاتے ہیں جاتا ہے کہ آپ نے بات یہ کی ہے کہ ہر کوئی اپنی حدود میں رہے لیکن دیکھیں نا ٹک ٹوٹک ایپ ہے اگر یہ ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تو اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے تو آپ نہیں سمجھتی اگر برائی ہے تو اس کو سرے سے ختم کر دینا چاہیے بلکل برائی کو سرے سے ختم کر لینا چاہیے میں برائی کے حلاف برائی کے حلاف ہم سب کو ہموش نہیں رہنا چاہیے برائی کے حلاف ضرور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ کسی چیز کا سرے سے خاتمہ کر دینا چلیں کچھ لوگوں کو یہ اقدام حکومت کا بہت پسند ہی آیا ہوگا ٹک ٹوک سٹرائر حبیم شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور بیوری چیف سگیر چودری اس حوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آن کرتے ہیں تینکیو